جنت والوں کے لیے سب سے بہترین آیت کیا ہو سکتی ہے تو یہ میرا تطبع یا میری تلاش کے بعد ہے ضروری نہیں یہ صحیح ہو اس سے بھی کوئی آلی شان آیت ہو سکتی ہے مجھے سورہ قاف کی آیت لگی کہ یہ سب سے زیادہ جنت والوں کے لیے خوشخبری ہے لَهُمَّا يَشَعُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِّی مجھے لگا کہ فَلَنَّ زِیدَكُمْ وَلَدَيْنَا مَزِّید میں نے اس کو جوڑا تو میں نے اپنے طرف سے یہ ایک استنبات کیا کہ یہ آیت میرے خیال میں اللہ تعالی نے جنت والوں کی خوشخبری کے لیے سب سے آلہ درجہ کے بنایے لَهُمَّا يَشَعُونَ فِيهَا تو مَا يَشَعُونَ کی حد کوئی نہیں ہے ایک روایت یاد آگئی کہ جنت میں ایک بادل اٹھے گا بادل تو ان پر آتی مشکو امبر کی بارش کرے گا تو اس کے بعد اس بادل میں سے آواز آئے گی کہ جنت والوں کیا چاہتے ہو تم پر اس کی بارش کروں کیا چاہتے ہو تم پر اس کی بارش کروں لَهُمَّا يَشَعُونَ فِيهَا یہ بڑے زمانے کے بعد مجھے بات زیادہ آئی اس میں ہے حادل اروائلہ بلاد الافراہ میں یہ بات موجود ہے تو احمد بن عبل حواری یہ تابعین میں سے ہیں یا تابعین میں سے ہیں وہ کہیں لگے اگر اللہ نے مجھے وہ موقع دے دیا نا اور بادل نے کہا کہ بولو کیا بارش کروں تو میں کہوں گا میرے اوپر تو ہوروں کی بارش کرتے ہیں ام تری علیہ جواریہ مزینات مزینات میرے اوپر فل میکب والی ہوروں کی بارش کرتے ہیں لَهُمَّا يَشَعُونَ فِيهَا جو چاہیں گے وہ ملے گا پھر اللہ کہتا وَلَدَيْنَا مَزِیدْ پھر وہ ملے گا جس کا تمہیں خواب و خیال بھی نہیں ہے مزید انتہائی کوئی اللہ نے جنت میں تین محفلیں شراب کی بیان کی ہیں شراب کی جو جنت کی شراب پہلا درجہ ہے چھوٹی جنت اس پہ کیا ہے اِنَّ الْعَوْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ قَاسِنْكَانَ مِزَاجُهَا قَافُورَا کہ نیک لوگ سراہی اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پیئیں گے ان کے بھی نوکر ہوں گے ان کو بھی پیلانے والے نوکر سب سے چھوٹا جنتی اسی ہزار نوکروں کا مالک ہے لیکن اللہ نا بتانا چاہتا ہے کہ یہ نیچلہ درجہ ہے یہ اوپر والا درجہ ہے اور یہ سب سے عالی شان درجہ ہے تو اب اللہ اس کے مطابق تعبیر فرما رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں نیچے جنت میں وہ خود پیئیں گے جیسے بوفے سسٹم ہوتا ہے بھئی آپ پہ 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 کھاؤ جب وہ شادیوں میں کھانا کھلتا ہے تو لوگ ایسے بھگدڑ مچاتے ہیں یہ میں پہلی باری بوٹی کھاؤنی ہے توڑ توڑ پوری پوری پراتن چاہتے لے جانتے ہیں خود پی رہے ہیں ایک درجہ اس سے اوپر ہے وہ کہہ ہے وہاں انہیں پلایا جا رہا ہے زنجبیل کی شراب انہیں پلائی جا رہی ہے پلائی کا مطلب ہے ساکی دینے والا کوئی اور ہے نیچے کیا ہے خود پی رہے ہیں اوپر کیا ہے پلائی جا رہا ہے یہ پلانے والے کون ہیں جنت کے نوکر جنت کی ہوریں جنت کے خادم جنت کی بیویاں اور کہ ان ہاتھوں سے میرے نبی نے فرمایا بے آئیے بانان انتو عاطی ہے وہ ہاتھ کیسے ہیں جس میں جام ہوگا اگر اس کی انگلی کا یہ پورا سورج کو دکھائیں تو سورج نظر نہیں آئے تو ابن عباس فرماتے ہیں پہ چہرہ کیسا ہوگا جس کی امولی کا پورا ایسا حسین ہے اس کا چہرہ کیسا حسین ہوگا جنت میں ایک ہور اس کا نام ہے لعیبہ جنت الفردوس جنت الفردوس کی ساری ہوریں اس پہ عاشق ہیں وہ ایسی حسین ہے کہ خود ہوریں اس پہ عاشق ہیں جمیع الحور العین عشاق اللہ وہ ایسی حضبت نہیں کیا چیز ہوگی اور اسے کہتی ہیں لعیبہ اگر پتہ چل جائے نا لوگوں کو تو کیا چیز ہے لجدو فی کے تجھے پانے کے لئے ہر شئے قربان کرتا اور اس کے یہاں لکھا ہوا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی ہو جاؤں وہ میرے رب کو رازی کرنے والی زندگی گزار لیں اور ایک اور جنت کی صفت ہے جب یہ سب کے لئے مثلا ہم بیٹھیں نا ایسے یہ جو بچے ہیں ان کو پیچھے نظر نہیں آرہا مجھے پیچھے نظر نہیں آرہا لیکن جب جنت میں بیٹھیں گے نا تو جو میرے پیچھے بیٹھ ہیں میں انہیں دیکھ رہا ہوں گا اور وہ مجھے میرے چہرے سے میں دیکھ رہے ہوں متقابلین شاید وہ آگے پیچھے ہیں تو بھی ایک دوسری کو دیکھ رہے ہوں گے تو جنت کی لڑکی جب اس کے طرح بڑھ کے آئے گی تو چہرہ سامنے ہے اگلا حصہ سامنے جب مڑ کے واپس جائے گی تو بھی چہرہ پیچھے سے نظر آرہا ان اقبلت او ادبرت آگیا یا پیچھے جائے چہرہ سامنے ہوگا اور اسفر اللہ اپنے نور کی تجلی ڈال کے ان کو حسین بناتا رہتا ہے پاک دامن زندگی گزار لے میں تیری شادی کروں تیسرا درجہ کیا ہے جنت کے وی آئی پی وی آئی پی ہوتا ہے نا جھنڈے لگے ہوتے ہیں آج جھنڈے ہوتے ہیں اور کل ڈنڈے ہوتے ہیں تو یہ تو یہاں کے وی آئی پی تو ایسے ہیں تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جو میرے جنت کے وی آئی پی ہے نا ان کو کیا ہوگا پلانے والا وَسَقَاهُمْ بولو رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا وَهَا اُنْهِ اُنْكَا رَبُ خُد پِلائے گا بچو اللہ سے تمنہ کرو کہ ہم وہ وی آئی پی میں ہوں جنہیں اللہ خود پلائے گا خدا خود میر مجلس بود شبجہ ایک منبوتم امیر خسرو کہ ہم اس محفل میں ہوں جس میں اللہ تعالی خود ساقی بنے تو اللہ نے تقابل کر کے بتا دیا یہ چند چیزیں ہیں جو تمہیں مجھ سے غافر کرتی ہیں ان سے تم اپنے آپ کو نکال لو تو پھر میرے پاس جو ہے وہ تم دیکھ لینا کہ میں نے تمہارے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالی نے ساری جنتوں کو بنایا کن برجہ لیکن اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تو کیا چیز ہوگی جس کو اللہ ہاتھوں سے بنایا اور جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج اور قیامت تک اس جنت کو روزانہ اللہ پہلے سے پانچ گنا زیادہ خوبصورت کر دے یہ جنت الفردوس کا گلاس پڑا ہوئے آج یہ پانچ دفعہ زیادہ خوبصورت ہو کل پانچ لفعہ اور زیادہ خوبصورت ہو گیا پچیس عرب سال ہو چکے ہیں دنیا کو بنیں صرف ایک گلاس پچیس عرب سال سے ہر روز پہلے سے پانچ گنا زیادہ خوبصورت ہوتا جا رہا ہوتا جا رہا ہوتا جا رہا ہوتا جا رہا چلو یہ تو گلاس ہے جنت کی ہور روزانہ پانچ گنا زیادہ بڑھ رہی ہے وہ کیا بلا ہے بلا تو نہیں ہو سکتا بلا ہیں تو ادھر کٹھی ہیں کونسی ساری نہیں جن کی زبانیں بڑی تیز ہیں ان کے مزاج میں شدت ہے بد اخلاقی ہے اب ادھر نہیں کس کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو بد تمیز بیوی دے دیتا ہے جو انہوں کارسی دا دیں اور جسے اللہ راضی ہوتا ہے اسے اچھے اخلاق والی بیوی دے دیتا ہے بچو یہاں سب کچھ لے لو تو بھی چلے جانا ہے